اسلام علیکم و رحمت اللہ موبائل فون ہر گھر میں ہیں اور بچے بھی ہر گھر میں ہیں اگر ہم یہ بولیں کہ ہم اپنا موبائل فون بچوں کو نہیں دیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن کچھ سیٹنگز ایسی ہیں جو آپ کر کے بلکل بے فکر ہو کہ اپنا موبائل فون کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ کا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہے چلی اپنا موبائل فون پکڑیں کرنا کیا ہے موبائل فون کی سیٹنگز میں جائیں موبائل فون کی سیٹنگز میں جب آپ نے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا سکرین ٹائم سکرین ٹائم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آج کی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں آئی فون آئی فون یوزر کے لیے کر رہا ہوں تو طریقہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن چیزیں سیم یہ ہوتی ہیں انڈرائیڈ موبائل کے اندر بھی لیکن جن کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے اگر آپ کو بھی انڈرائیڈ کے حوالے سے یہ سیٹنگ چاہیے تو جلدی سے کمیٹس بوکس میں مجھے بتا دیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ انڈرائیڈ والوں کے لیے بھی بنا دوں لیکن کمیٹس بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تاکہ میں نیکسٹ اس پہ کام کر سکوں اچھا جیسے ہی آپ سکرین ٹائم کے اندر جاتے ہیں تو یہاں سے آپ موبائل فون کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور سارے چیزیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کونسی اپلیکیشن آپ نے کتنی دیر استعمال کی اور ان کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں لیمٹس کے ساتھ سے کیسے کیسے کرنا ہے مین مین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈاؤن ٹائم اگر آپ ڈاؤن ٹائم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹرن آن ڈاؤن ٹائم لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ ٹرن آن کرتے ہیں اور نیچے شیڈول ہے آپ شیڈول کر لیتے ہیں اور شیڈول سے آپ کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ نیچے میں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے رات کے چھے بجے سے لے کے دس بجے تک اب یہ رات کے چھے بجے سے لے کے دس بجے تک ہوگا کیا آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آکے نیچے یہاں پہ دیکھیں آپ کو تیسے نمبر پہ ملتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر یہاں پہ یہ اوپر جو اپلیکیشنز آپ کو اس ٹائم ایک فون ایک میسج ایک فیس ٹائم ایک میپ ایک وائٹی کیڈز نظر آ رہا ہے ان کو میں نے الاو کیا ہوا ہے ہار ٹائم یعنی کہ وہ ڈاؤن ٹائم میں جو میں نے ٹائم سیٹ کیا تھا تین گھنٹے کا چھے سے لے کے دس بجے تک میں تین بنتے ہیں چار بنتے ہیں اب اس ٹائم کے دوران باقی میرے مبائل کی جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں وہ یوز نہیں ہو سکیں گی صرف یہ چار پانچ جو میں نے الاو کی ہوئی ہوں گی وہ آن ہوگی اب اس سیٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہوگا اب مجھے پتا ہے چھے بجے سے لے کے دس بجے تک میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم میرا مبائل فون کوئی بھی لے سکتا ہے میرے بچے پکڑ سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ میں کر لوں گا یہ ڈاؤن ٹائم میں نے لگا لیا کہ اس ٹائم آٹومیٹکلی یہ چار پانچ اپلیکیشن چھوڑ کے اس میں وائٹی کٹس یعنی کے یوٹیوب کٹس بچوں والا یوٹیوب ہے اور ایک کارلنگ کے لیے ہے ایک میسیج کے لیے ہے اب مجھے کیا ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرے بچے مبائل لے بھی لیں تو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ اوپن نہیں کر سکیں گے یعنی کہ اس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اوپن کریں کیسے ویڈیوز آتی ہیں جو بچوں کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو صرف وہی چیزیں یہاں سے میں allow کر لوں گا جن جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں جیسا کہ میں نے بچوں والا یوٹیوب کر لیا یا اس کے علاوہ ایک دو گیمز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے بہتر ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ allow کر لیں پہلی چیز ہو گئی دوسرے نمبر پہ آپ آتے ہیں app limit دوسرے نمبر پہ یہاں دیکھیں لکھا ہوئے app limits app limits کے اوپر آپ کلک کر کے add limit لگا دیتے ہیں add limit کے اوپر کلک کر کے اب یہاں پہ ساری categories آ چکی ہیں for example آپ games کی category کو on کرتے ہیں یہاں پہ میں نے games کو جو ہے وہ select کر لیا اور میں next کرتا ہوں next کر کے یہاں پہ آپ دیکھیں time لکھا ہوئے میں یہاں سے time set کر لیتا ہوں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے تو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر صرف وہ ایک گھنٹہ اگر میں نے set کیا یا میں نے ادھا گھنٹہ set کیا تو جتنا time میں نے set کیا ہوگا اتنا time ہی وہ والی application چل سکیں گی یعنی for example میں یہاں سے ایک گھنٹہ لگا کے add کر دیتا ہوں اب games کے related میرے ہاں میں تین چار apps ہیں میری application کے اندر میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کون کون سی ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک eight ball pole ہے ایک candy crush ہے میرے mobile میں دو game ہے جتنے آپ کے mobile میں دس ہوں گی تو وہ دس پہ یہ limit لگ جائے گی کہ جو apps ہیں وہ صرف ایک گھنٹہ open ہوگی ایک گھنٹہ وہ کھیل سکتے ہیں اب وہ ایک گھنٹہ لگتار ایک گھنٹہ کھیل لیں یا پھر دس دس منٹ کر کے یا آدھا گھنٹہ ابھی یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹے کے لیے apps allow ہوگی دوسری setting بڑی کمال کی ہوگی اب اس کے بعد تیسے نمبر پہ آتا ہے screen distance اب for example آپ کے بچے mobile phone لیتے ہیں اب بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے mobile بلکل ایسا موں کے پاس رکھ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز دیکھیں اب آپ کتنی دیر بچوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں آپ جب دیکھیں گے آپ بول سکتے ہیں بیٹا یہ پیچھے کرو لیکن کتنی بار آپ بولیں گے ایک بار بولیں گے آپ جب پاس نہیں ہے تو وہ قریب کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے screen distance پہ آنا ہے اس کو on کر لینا ہے لیکن یہ صرف feature ios جو 17 ہے 17 سے above ہیں صرف اس کے اندر ہے لیکن جس کے اندر ہے وہ اس feature سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو on کر دینا ہے اس کو on کریں گے تو جیسے mobile یعنی کہ face سے زیادہ قریب ہوگا وہ automatically جو ہے وہ screen ہتم ہو جائے گی وہ بھولے گا یعنی کہ mobile موبائل میں زیادہ distance قریب کریں اس کو دور کریں تو بڑی کمال کی setting ہے آپ پاس نہیں نہیں ہے تو بچوں کو پھر عادت ہو جائے گی mobile کو دور رکھ کے استعمال کرنے کی اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں communication limits کے اندر communication limits کے اندر بھی بڑی اچھی چیز ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے والا ہے اوپر والا during screen time ہے جب آپ نے screen time لگایا ہوگا اور نیچے والا during down time اب جیسا کہ میں نے starting میں آپ کو ایک down time کی setting بتائی تھی اب آپ نے down time time لگایا ہوا ہے 6 سے 10 بجے کا اب اس time میں for example آپ کے بچے mobile پکڑ کے الگ الگ لوگوں کو ان کو پتہ نہیں چلتا call ملا دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لئے problem تو آپ کیا کریں گے down time پہ click کریں گے یہاں پہ آکے دیکھیں نیچے everyone لکھا ہوا ہے everyone اگر کریں گے تو بچے جس کا بھی number سامنے آئے گا اس کو call ملا سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے specific contact کرنا ہے اس کے بعد choose from my contact پہ click کر کے اپنے جو قریبی قریبی 2, 4, 5, 10 بندے ہیں ان کو صرف جن کو آپ کے بچے call کر بھی دیں تو کوئی problem نہیں ہے صرف ان contact کو آپ shout out کر لیں ان کو select کر لیں تو جو آپ نے down time لگایا ہوا ہوگا یعنی کہ جس time mobile بچوں کے پاس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے تو اس time اگر بچے call کرنا بھی چاہیں گے تو صرف وہ جو آپ نے یہاں سے select کیے ہوئے ہوں گے انہیں نمبر پہ کر سکیں گے ان کے علاوہ کسی اور نمبر پہ نہیں call کر سکیں گے اس کے بعد ایک اور اس میں جو ہے وہ بڑی زبردر سیٹنگ وہ سیٹنگ یہ ہے کہ for example آپ یہ ساری سیٹنگز کر لیتے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ ان کو سیٹنگز کو چینج نہ کر سکے تو آپ یہاں سے lock screen time سیٹنگز بھی آ کے یہاں سے lock لگا لیں اب یہ lock لگانے کا فائدہ یہ ہوگا جتنی سیٹنگز آپ نے کی ہوں گی ان کو وہی بندہ چینج کر سکے گا جس کو اس lock کا پتہ ہوگا تو یہ نہ ہو کہ آپ سیٹنگز تو کر لیں لیکن یہ lock ہی نہ لگائیں lock نہ لگائیں تو بچے یہاں پہ آ کے پھر سیٹنگز کو چھیڑ چارڈ کر لیں تو اگر آپ یہ lock لگا دیں گے تو اس سے بھی کوئی بچہ یا کوئی بھی ان سیٹنگز کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکے گا جو آپ نے سیٹنگ بنائی ہوگی وہ سیم اسی طرح ہی رہیں گی